آپ سے باتچیت کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے مجھے کہنا ہوگا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں میں ایک نمن مدیوہرگی پریوار میں چھوٹے شہر میں بڑھا ہوا بچپن میں میں ہر چیز کو حیرانی سے دیکھتا تھا آج بھی مجھ میں یہ بھاونہ ہے آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ بات آج کل کے بچوں میں نہیں دیکھتی مجھے آج کل کے بچوں میں حیرانی کی بھاونہ نہیں دیکھتی مجھے یقین ہے کہ ماں باپ وہ سب جانتے ہیں وہ بس گوگل دباتے ہیں اور ساری جانکاری آ جاتی ہے مگر بلکل ضروری نہیں کہ جانکاری کا مطلب گیان ہوں اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی ہوں میں نے چوراسی سال کی عمر میں بھی اپنے دادا جی کو ایسا کہتے نہیں سنا میں تو ایسا ہی ہوں تو یہ کیا ہے میں ایسا ہی ہوں بورڈ ڈوڈ ڈکول میرے خیال سے برا ہونا کول ہے اگر آپ کہتے ہیں میں اچھا آدمی ہوں مطلب آپ بورنگ ہیں اکثر وہ ہوتے ہیں جو لوگ اچھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عام طور پر وہ بورنگ ہوتے ہیں ہاں وہ ہیں دنیا کے لیے وہ مارکٹنگ نہیں کر پاتے ہم ایسے لوگ بنا رہے ہیں جنہیں لگاتار احساس کرائے جا رہا ہے اچانک بھارت میں بھی ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو بہت چانتی پورن نہیں ہے جو ایک خطرناک دنیا ہے ہم ماف کیجئے امریکہ جیسے بنتے جا رہے ہیں جہاں ہم کسی کو دیر تک نہیں دیکھتے میں دو سال پہلے امریکہ میں تھا میں کسی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں اس سے اپنے ہوتل کے بارے میں پوچھوں یا نہیں کیونکہ میرے ہوتل میں بھی ایک مال تھا تو میں مال میں گیا اور جب باہر نکلا تو مجھے ہوتل نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ شاید میں کہیں سے باہر آ گیا تھا اس لیے میں کسی کو دیکھ رہا تھا کہ میں اس سے اپنے ہوتل کے بارے میں پوچھوں یا نہیں تو وہ بولا تم مجھے گھور کیوں رہے ہو تم کیا گھور رہے ہو میں ایک ایکٹر ہوں تو میں بولا کیا میں آپ کو گھور رہا ہوں سر معاف کیجئے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں آپ کو گھور رہا تھا بھلا آدمی مجھے ہوتل تک چھوڑ کر گیا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کیسے آج کے زمانے میں آپ کیسے کچھ حد تک معصومیت حیرانی کو برقرار رکھ سکتے ہیں ایسا کوئی کیسے کر سکتا ہے دیکھیں آپ نے دو چیزوں کے بعد کی حیرانی اور معصومیت ضروری نہیں ہے کہ حیرانی معصومیت سے آئے دیکھیں جیسے جب آپ چھوٹے بچے تھے تو آپ نے ضرور آسمان کی اور دیکھا ہوگا ہے نا کیا آپ نے کبھی تارے گنے ہیں شملا میں میں ایسا کرتا تھا وہاں کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا اپنے کوشش کی آپ کہاں تک پہنچے سو دو سو سے اوپر نہیں جا پاتا تھا میں چھت پر بیٹھ جاتا اور گنتا رہتا گنتا رہتا آسمان کو کئی حصوں میں بانڈ دیتا اور پھر انہیں گننے کی کوشش کرتا رہتا میں سترہ سو تک گیا اور پھر سب مل جل جاتا وہاں جو تھا اب نہیں ہے جو نہیں تھا وہ آ گیا سب ادھر ادھر ہو جاتا وہ اپنے آپ میں آششری تھا سترہ سو سے میں چکت ہو جاتا آج وہی گیانک کہتے ہیں کہ سو ارب سے زیادہ آکاش گنگائیں ہیں تارے نہیں سو ارب آکاش گنگائیں تو جیسے جیسے آپ خوشتے ہیں جانتے ہیں حیرانی اور بڑھے گی کیونکہ آپ استطعت کی پرکرطی کو پہچان جاتے ہیں پھر حیرانی کا وسبوٹ ہوتا ہے یہ حیرانی ماسومیت کی کمی یا ماسومیت کے کارن خط نہیں ہوئی ہے کیونکہ جسے ہم گیان کہتے ہیں وہ جیون کے بارے میں مورکتا پون نتیجے ہیں آج کل لوگ دھیان نہ دے پانے کو گن ماننے لگے ہیں دیکھیں استطعت کا گیان آپ کو تب ہی ہوگا جب آپ دھیان دیں گے اس استطعت میں کسی بھی چیز کا گیان آپ کو تب ہی ہوگا جب آپ اس پر اچھے سے دھیان دیں گے مگر اب لوگ ایسے ہو گئے ہیں وہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے سب کچھ چک 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 اس استطعت میں کوئی حیرانی نہیں ہوگی آپ کے دماغ میں صرف رائے ہوگی کوئی بودھ نہیں ہوگا بس آپ کے دماغ میں خود سے باتیں ہوں گی کوئی بودھ نہیں ہوگا جب بودھ ہوتا ہے تو آپ کے دماغ کا سارا شور تھم جائے گا جب آپ کسی بہت سندر اور دلچسپ چیز کی اور دیکھتے ہیں تو سب کچھ رک جاتا ہے لوگ آپ کے سینیما کا آنند اس لیے لیتے ہیں بتیاں بند ہوتی ہیں وہ کچھ منٹوں یا نبے منٹوں تک پوری طرح دھیان دیتے ہیں ان کی ہمیشہ چلنے والی خود سے باتیں بند ہو جاتی ہیں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے دھیان دینے سے ایسا ہوتا ہے نہ کی اس سے جو پردے پر چل رہا ہے پردے کی چیزیں دھیان کو باندھنے کے لیے محتوپون ہیں مگر لگاتار دھیان کے اندریت رکھنا ہی سینیما کے انبھاو کو پیدا کر رہا ہے تو یہ دھیان کا شروعاتی روپ ہے اسے دھارنا کہتے ہیں تو آج کے زمانے میں اس دھیان کو کیسے قائم رکھیں ایک سرل چیز ہے ہر کسی کو اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے ہر بچے ہر سکول کو یہ آیام لانا چاہیے کہ بچوں کو لگاتار کسی چیز پر دھیان دینا ضروری ہو وہ چیز سنگیت یا نرتے ہو سکتی ہے دیکھیں آپ دھیان دیئے بینا سنگیت یا نرتے سیکھی نہیں سکتے اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو اپنا مزاق بنا لیں گے مگر آپ دھیان دیئے بینا پرکشا پاس کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر میں نے یہ سرل چیزیں دیکھی ہیں ہمارا ایشا ہوم سکول ہے جسے بہت الگ طرح سے چلایا جاتا ہے ایک دن میں اسمبلی ہال میں گیا چھے ساڑے چھے سال کے بچے ایسے ایسے کر رہے تھے میں نے پوچھا یہ بچے ٹوٹے ہوئے لٹووں کی طرح کیوں ہیں وہ اس طرح کیوں ہل رہے ہیں پھر میں نے یہ چیز شروع کی بس روز ہر صبح سارے گامہ پادہ نیسہ پندرہ منٹ ہر کسی کو گانا تھا دو مہنے بعد وہاں جانے پر وہ سب ایسے بیٹھے تھے بس اتنا کرنا ہے اگر آپ بس رات میں انہیں جنگل میں چلنے کو کہیں ایک رات اندھیرے میں آپ انہیں چلائیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہو جائیں گے دھیان دینے کی ان کی شمتہ ایسی ہو جائے گی ان کے اندر حیرانی پھوٹ پڑے گی آپ بس انہیں جنگل میں لے جائیں ایک رات انہیں چلنے کے لئے کہیں بینا ٹورچ بینا سیل فون بینا کچھ بھی لیے سرکشت واتاورن میں آپ دیکھیں گے کہ ایک رات میں بچے کے جیون میں حیرانی آ جائے گی زبردست روپانترن ہو جائے گا مگر ہم ان کے شریر کو یہ چیزیں کرنے میں اسمرت بنا دیتے ہیں صرف کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ان کے شریر ناکابل ہوتے جا رہے ہیں شاریرک کسٹ ہوگا وہ ویرود کریں گے وہ کچھ نہیں کریں گے تو ماتا پتا کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے بچے کو بڑا کرنے کا مطلب صرف اسے سکول بھیجنا اور انک اور گریڈ اور پھالتو چیزیں نہیں ہیں آپ کے بچے کا شریر اور من پوری شمتہ تک وکسٹ ہونا چاہیے تب ہی اس کے جیون میں کامیابی آئے گی صرف انک سفلتہ کا پیمانہ نہیں ہے